السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قادیانی کے لٹریچر پر نظر ڈالے تو مرزا قادیانی اور اس کی ضروریت اور باقی تحریروں میں ہمیں ایک بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ امبیاء کرام کے موجزات کے منکر ہے مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات چکران پاک میں بیان ہوئے ہیں کہ وہ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے اور بیمارہ کو شفاہ دیتے تھے اس کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ ایک طرح کا عمل طرب اور مسمرزم تھا یعنی جادو تھا جو کہ ساملی جادوگر کے پاس بھی تھا اور دوسری طرف دیکھیں تو اپنے الٹے سیدھے جو ہے وہ نشانات کو یہ جو ہے موجزے قرار دیتا ہے اور نشانات کہتا ہے یعنی وہ اس قسم کے ہیں کہ کوئی عام سا جو اکل لکھنے والا بندہ بھی ہے اس کو بھی ان باتوں پہ جو ہے حیرانکی اور حسی آئے گی تو آئیے کچھ ایسے ہی حوالے پہلے دیکھتے ہیں یہ مرزا قادیانی کے لئے کیوں یہ تحریر ہے روحانی خزائن جیل نمبر 23 ہے ازالہ احام حصہ نمبر اول ہے صفحہ نمبر 263 ہے اور یہاں پہ نیچے ایک لکھ رہا ہے کہ یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکانہ خیال ہے کہ مسیح مٹی کے برندے بنا کر اور ان میں پھونک مار کر انہیں سچ موچ کے جانور بنا دیتا تھا اور نہیں بلکہ صرف عمل طرف تھا جو روح کی قوة سے ترقی پذیر ہو گیا تھا یہ بھی ممکن ہے کہ مسیح ایسے کام کے لئے اس طلاب کی مٹی لاتا تھا جس میں روح القدس کی تاثیر رکھی گئی تھی اور اگلا حوالہ اسی روحانی خزائن جلتین صفحہ نمبر 257 کا ہے اور یہاں پہ مرزا قردینی کہتا ہے کہ یہ سب عمل طرف کی شاخیں ہیں اور ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے رہتے ہیں اور اب نیچے لکھ رہا ہے کہ یہ بات قطی اور یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم بیزن حکم الہی الیسی نبی کی طرح اس عمل طرف میں کمال رکھتے تھے اور اگلے صفحہ یعنی روحانی خزائن جلتین کے اگلے صفحہ 258 پہ کہہ رہا ہے کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں اگر یہ آج اس عمل کو مکروح اور قابر نفرت نہ سمجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل توفیق سے امید کوا رکھتا تھا کہ ان عجوبہ نمائیوں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ تھا اور نیچے کہہ رہا ہے کہ حضرت مسیح کے عمل طرف سے وہ مرد زندہ ہوتے تھے جو قریب الموت آدمی جو گویا نیرے انہی سیرے سے زندہ ہو جاتے تھے اب کہہ رہا ہے کہ یہ عمل جو تھا یعنی عمل طرف اس کو میں مکروح اور جو ہے وہ قابل نفرت سمجھتا ہوں اور اگلے صفحہ نمبر 200 ان سر پہ کہہ رہا ہے کہ اور جو میں نے مسمریزی طریقہ عمل طرف نام رکھا جس میں حضرت مسیح بھی کسی درجہ تک مشک رکھتے تھے یہ ایک الہامی نام ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ عمل طرف ہے اور اس عمل کے اجائبات کی نسبت یہ بھی الہام ہوا یعنی یہ وہ عمل طرف ہے جس کی اصل حقیقت زمانہ حال کے لوگوں کو خبر نہیں ہے ان حوالوں میں آپ نے واضح طور پر دیکھا کہ مرزا قدیانی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو جو ہے عمل طرف یعنی جادو کا نام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے ایک طرح کا جادو ہے اور میں اسے مکروح اور قابلے نفرت فیل سمجھتا ہوں لیکن اب آگے دیکھئے گا کہ اپنے جو ہے بے وقوفانہ اور عجیب سے جو ہے حسی مزاق والے جو ہے باتیں ہیں ان کو نشانات قرار دے رہا ہے پہلے وہ حوالہ بھی دیکھتے ہیں اب یہ تذکرہ نامی کتاب جو مرزا قدیانی کی خود صافتہ الہاموں کی مشتمل لیہت صفحہ نمبر اس کا پان سو چون سٹھ ہے یہاں پہ اوپر ایک مرزا قدیانی کا الہام لکھا ہوا ہے پہلے مرزا قدیانی نے کہا کہ میرے پہلے تو کچھ نہیں پڑھا کہ اس کا مطلب کیا ہے پھر جو ہے کوئی دو چار مائنے بتائے پھر ایک مرزا قدیانی کا مرید ہوتا تھا چراغ دین جمونی اس نے مرزا قدیانی کے سامنے دعویٰ کیا کہ اصل مسیح اور مہدی میں ہوں یہ مرزا قدیانی چھوٹا فراڑی اور دجال ہے اس کو مرزا قدیانی نے قذاب قرار دے کر اپنی جمعات سے نکال دیا اور اس کے اوپر کئی طرح زمات لگائے اور بہت برا بھلا کہا اور جب وہ مر گیا تو مرزا قدیانی کے جو ساتھی تھے یہ اس کے پیچھے لگے رہے کہ اب اس کو ثابت کریں کہ یہ مرزا قدیانی کی جو ہے اس کو بدعا لگی اور یہ مر گیا ہے اور پھر جا کے وہاں پہ مرزا قدیانی کا ایک مریض تھا قاضی عبد الرحیم اس نے جو ہے لکھا مرزا قدیانی کی تحقیق کرنے گیا کہ جو چراغ دین جمعونی تھا اس کی بیوی جو ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کی غیر مردوں کے ساتھ دوستی یاری اشنا ہی ہے اور اس طرح کی جب باتیں لکھی تو جب یہ باتیں انہوں نے بدر اخبار میں چھاپی اور پھر جب اس کے مخالف تھے جو یعنی ان کے انہوں نے شور کھڑا کیا اور قاضی جو عبد الرحیم تھا اس کے اوپر مقدمہ قائم کر دیا اس پر قاضی عبد الرحیم نے مرزا قدیانی کو لکھا کہ وہ آپ کا جو الہام ایلی 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 مات سبتنی وہ شاید اسی کے اوپر پورا ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو عورت ہے اس کے متعلق اس کے کریکٹر کے متعلق غلط جو ہیں باتیں میں میں نے بھی بتائی ہیں اور پھر مرزا قدیانی کو کہا کہ میرے لی دعا کر دو اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جی مرزا قدیانی کو اس نے کہا کہ دعا کر دو اور پھر حضرت صاحب نے کہا کہ دعا کی جائے گی اور اللہ پہ توقع کرو ابھی کہتا ہے یہ مقدمے کی تیاری ہو رہی تھی تو وہ عورت جو ہے وہ کسی اپنے عاشنہ کے ساتھ غائب ہوگی اور اس طرح جو مخالفتیں ان کی جو ہے وہ بچارے مو دیکھتے رہ گئے اور مرزا قدیانی کی قبولیت دعا اور برکت کا ایک روشن نشان جو تھا اس عورت کے بھاگنے سے جو ہے وہ ظاہر ہو گیا اب یہ سن دیا آپ نے حوالہ کہ جو کسی کے گھر میں کوئی ماں بہن بیٹی انہوں نے مرزا قدیانی نے نہیں چھوڑی نہ محمدی بیگم کو چھوڑا نہ باقیوں کو چھوڑا اور اب ایک کسی اس کے مخالف کی جو بیوی تھی اس پہ بھی الزام لگایا کہ وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کس کے ساتھ بھاگ گی اور جب وہ اگر بھاگ گئی ہے تو یہ مرزا قدیانی کا جو ہے بہت بڑا نشان ظاہر ہو گئے یعنی کہ کسی کی بہن بیٹی کے اوپر جو ہے عزت اس کی خراب کر کے یہ مرزا قدیانی جو تھا امیچہ کہتا تھا کہ یہ میرا ایک بڑا نشان موجزہ ظاہر ہو گیا کوئی عورت بھاگ گئی ہے کسی کا شغر مر گیا ہے کسی کا کوئی کچھ اور ہو گیا ہے تو یہ سارے جو ہیں یہ میرے نشانات ہیں اب دیکھ لیجئے کہ یہ اس قسم کے اس کے نشانات تھے